موسیقی ناظرین خیر مقدم ہے آپ کا امنِ عالم اور سیرتِ رسول کے اس پروگرام میں ناظرین یہ بات یقیناً آپ سے مخفی نہیں ہوگی کہ ظلم و زیادتی جہاں کہیں بھی ہو کوئی مرد عورت پر کر رہا ہو یا عورت مرد پر کر رہی ہو مالدار غریبوں پر کر رہے ہو یا اکثریتیں اقلیتوں پر کر رہی ہو زبردست زیر دستوں پر کر رہے ہو بہرحال اس کا انجام اچھا نہیں ہوتا رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے ظلم کو معمولی بے سمجھو چاہے بھائی کا بھائی کے ساتھ ہو یا سماج کا آپس میں یا دوسرے سماج کے تعلق سے ہو ظلم کا انجام ہمیشہ خراب ہی ہوتا ہے ظلم کبھی اچھائی لے کر نہیں آتا وقتی طور پر ظلم کرنے والا خوش ہو جائے اس کے ساتھی تالیاں بجائیں بگلے بجائیں خوشیاں منائیں شادیانیں بجائیں دھوم دھڑکا کریں سب کچھ کر سکتے ہیں لیکن جیسے جیسے دن آگے بڑھیں گے تاریخیں آگے چلیں گی زمانہ بدلے گا یہ ظلم آج کا کل خون کے آنسو رولائے گا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں یوں تو ظلم کسی بھی قسم کا ہو ناروا ناجائز اور حرام ہے لیکن مرد کا ظلم عورت کے اوپر وہ چاہے ہو اس کی بیوی ہو یا بیوی نہ ہو اس کا آپ نے بہت خیال رکھا اور اس سے بہت سختی کے ساتھ رکا جن کے زمانے میں عام طور پر ان باتوں کا خیال نہیں رکھا جاتا بلکہ فاتح قوم مفتوح شکست خوردہ قوموں کے مال و منال پر قبضہ کرتی ہیں کوئٹھی اور جائدات پر قبضہ کرتی ہیں ساتھ ہی ان کی بہو بیٹیوں کے اوپر بھی ظلم زیادتی کرتی ہیں ان کو ظلیل کرتی ہیں بیزت کرتی ہیں یہ چیز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ ناپسند آپ نے جب بھی کوئی فوج بھیجی تو ان کو اس بات کا خاص طور سے آرڈر دیتے حکم فرماتے وسیعت کرتے تم جا رہے ہو ایک خاص مشن پر جا رہے ہو اس مشن کی کامیابی تمہارے لیے بہت اہمیت رکھتی ہے لیکن یاد رکھنا عبادت خانوں میں الگ الگ مذاہب کے عبادت گزار لوگ یہودیوں کا سومہ عیسائیوں کا گرجہ غیر مسلموں کے عبادت خانے چاہے وہ مجوسی ہوں ہندو ہوں بودھ ہوں کوئی بھی ہو ان سے تعرض نہ کیا جائے ان کا خیال رکھو ان پر کوئی ظلم نہ ہو کسی کا عبادت خانہ نہ توڑا جائے اور ایسے لوگ جو جنگ میں شریک نہیں ہیں کمزور لوگ بودھے لوگ جو جنگ کے لائق ہی نہیں ہیں ان پر تلوار نہ اٹھائی جائے ساتھ میں اس بات کی ہدایت خبردار عورتوں پر بچوں پر تلوار نہ اٹھائی جائے ان کو قتل نہ کیا جائے اور آپ کے فوجی اور آپ کے سپیسالار ان ہدایتوں کا پورا پورا خیال رکھتے تھے ایک جنگ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت کو مقتول پایا سردنشکی صحابہ اکرم کو جمع کیا باز پرس کی کس نے اس کو قتل کیا پتا چلا کہ یہ عورت باقاعدہ تلوار لے کر جنگ کر رہی تھی مجبوراً اس کے اوپر ہاتھ اٹھا نہ پڑا پھر بھی آپ نے منع کیا عورتوں پر ہاتھ نہ اٹھائے جائے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہوش سمحالا تو یہ دیکھا کہ لوگ اپنی بچیوں کو لے جا کر زمین میں گڑھا کھود کر زندہ یوں ہی گڑھے میں ڈال کر اوپر سے مٹی ڈال کے پاڑ دیا کرتے تھے ان کی چیخیں ان کی کراہیں آسمان تک پہنچ رہی ہوتی تھی لیکن ان ظالم بے رحم سخت دل لوگوں کے دل تک ان کی آوازیں نہیں آتی تھی اور یہ مناظر یہ تکلیفیں یہ پریشانیاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر زخم لگائے ہوئے تھے جب آپ نے اپنی دعوت کا آغاز کیا تعلیمات عام کی تو ان تعلیمات میں عورتوں کے ساتھ خاص طور سے نیک سلوک نیک برتاؤ ہمدردی خیر خواہی ان تمام چیزوں کو اتنے بار آپ نے بیان فرمایا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین عورتوں کے سلسلے میں بہت محتاط ہوئے مکہ کا سماج کچھ الگ قسم کے تھا اور مدینہ کا سماج کچھ الگ قسم کے تھا مکہ کی عورتیں مدینہ کی عورتوں کے مقابلے بھی زیادہ جری تھی وہ اپنے شوہروں کے سلسلے میں زیادہ بے باگ تھی مدینہ میں یہاں کے رہنسائن کی وجہ سے دونوں کا جب خلط ملت ہوا عورتیں ایک دوسرے سے ملی تو ایک دوسرے کی آدات تو تقالید کو اختیار کیا آپ کو خبریں پہنچیں عورتیں بہت شوخ ہو گئی ہیں یہاں پر آ کر اور وہ مرد کی بات سنتی نہیں ہے من مانی کرتی ہیں موزوری کرتی ہیں اور اپنے شوہر کی بات ماننے سے انکار کرتی ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اگر بات یہاں تک پہنچ گئی ہے تو آپ خواتین کے ساتھ سردنش کر سکتے ہیں لوگوں کو ذرا سا موقع ملا اور انہوں نے بجانا شروع کر دیا عورتوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو گھر میں کم ہی ہوتے تھے آپ کے گھروں میں آپ کی ازواج متحرات جو تھی ان کے یہاں شکایتوں کے بے شمار واقعات آنے لگے جب آپ واپس آتے گھر پہ تو ازواج متحرات جس کے گھر جاتے وہ شکایت کرتی کہ آج فلاں فلاں کی بیوی آئی تھی وہ یہ کہہ رہی تھی ہمارے شوہر نے مارا ہے پیٹا ہے یہ کیا ہے وہ کیا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہتاب ہو گئے بے چین ہو گئے بہت پریشان ہوئی یہ کیا ہو رہا ہے عورتیں شکایت کر رہی ہیں ایک دن نماز کے بعد آپ کھڑے ہوئے اور کہا کہ لوگو میرے گھر والوں کے پاس عورتوں کی شکایتیں بہت زیادہ آ رہی ہیں آپ لوگ عورتوں کے ساتھ مار پیٹ کر رہے ہیں خبردار کان کھول کر سن لو جو لوگ اپنی عورتوں کے ساتھ مار پیٹ کرتے ہیں یہ لوگ اچھے نہیں ہیں برے لوگ ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی فرما دینا کہ یہ لوگ اچھے نہیں ہیں اپنے آپ کو اچھا نہ سمجھیں اپنی بیوی کے ساتھ مار پیٹ کرتا ہے اور پھر اپنے آپ کو اچھا سمجھتا ہے غلط فہمی میں ابتلا ہے میری نظروں میں وہ آدمی اچھا نہیں ہے اور پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا اسوا پیش کیا خیرکم خیرکم لے اہلی مانا خیرکم لے اہلی لوگو اگر تم چاہتے ہو کہ اچھے بن کر رہو تو اچھا آدمی وہ ہے جو اپنے بیوی بچوں کے لیے اچھا ہے مجھے دیکھو میں تم سب میں سب سے اچھا ہوں کیوں؟ اس لیے کہ میں اپنے بیوی بچوں کے لیے بہت اچھا ہوں میری کوئی تقرار نہیں ہوتی لڑائی جھگڑے نہیں ہوتی ناراضگیہ نہیں ہوتی مار پٹائی نہیں ہوتی ازواج متحرات بیتلاتی ہیں کہ رسول اکرم نے کسی بیوی کو کبھی اونگلی سے بھی نہیں مارا جبکہ نونوں بیویاں آپ کے پاس تھیں جب مردوں کی طرف سے شکایتیں آ رہی تھی کہ عورتیں بہت شوخ ہو گئی ہیں بات نہیں سنتی موزوری کرتی ہیں مرد کے ساتھ لڑائی جھگڑا کرتی ہیں اور اس کی فرما برداری سے گریز کرتی ہیں تو آپ نے ہلکی سردنش کی اجازتی تھی رسول اکرم نے فجر میں نماز پڑھنے کے لیے جانے کے واسطے دروازہ کھولا تو ایک خاتون کو پردے کے ساتھ اپنے دروازے کے پاس کھڑا ہوا دیکھا پوچھا یہ کون ہے کیسی آئی ہو کہا اللہ کے رسول میں فلا بن فلا ہوں کیسے آنا ہوا اللہ کے رسول میں اپنے شوہر سے علیہ دیگی چاہتی ہوں میں ان کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی اب میرا ان کے ساتھ نبھا نہیں ہو سکتا اللہ کے رسول آپ نے کہا ٹھیک ہے ہم اس قضیعے کو دیکھیں گے آپ نے نماز پڑھی نماز پڑھنے کے بعد ان صاحب کو بلائے اب بیوی سے پوچھتے ہیں انہوں نے جو تمہیں مال دیا تھا کہ تم وہ واپس کر دوگی کہا ہاں اللہ کے رسول واپس کر دوں گی دل ٹوٹا ہوا ہے اور جب دل ٹوٹ جائے تو مال کی کوئی قیمت نہیں رہ جاتی حالانکہ شوہر نے دو بڑے بڑے باغ اس عورت کو دیئے تھے مہر میں دو بڑے باغ اور آپ سمجھ سکتے ہیں کہ باغ کی حیثیت کیا ہوتی ہے جن کی وہ مالک بنی ہوتی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان کے باغ ان کو واپس دے دو اور تم آزاد ہو اور وہ خاتون ان کا دل ٹوٹا ہوا تھا انہوں نے وہ دونوں باغ ان کے واپس کر دیئے اور خلا لے کر الگ ہو گئیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام چیزوں سے منع کیا اور ذرا ایک منظر آپ کو میں دکھانا چاہتا ہوں صیرت رسول مکہ فتح ہوا اور آپ اب واپس ہو رہے ہیں ایک بچی اچھی خاصی سیانی یا امی یا امی کہہ کر آپ کی طرف لپکی آپ نے اپنی سواری رکھائی اور اس بچی کو اٹھایا اور اپنے ساتھ اونٹ پر سوار کر لیا تھوڑی دور چلے تھے کہ تین آدمی اس بچی کے سلسلے میں آپ کے پاس حاضر ہوئے اللہ کے رسول یہ بچی ہمیں دے دیجئے کیا کروگے کھلائیں گے پلائیں گے پالیں گے پوسیں گے تعلیم دیں گے اور اچھی جگہ اس کی شادی کر دیں گا ابھی ان کی بات پوری نہیں ہوئی دوسرے صاحب نے دخل دیا اللہ کے رسول یہ بچی مجھے دی جائے میں اس کا زیادہ حق دار ہوں تم کیا کروگے وہی سب جو کچھ انہوں نے بہن کیا تھا کھلاؤں گا پلاؤں گا پالوں گا پوسوں گا تعلیم دوں گا اور اچھی جگہ شادی کر دوں گا ابھی ان کی بات پوری نہیں ہوئی ایک اور صاحب آگئے اللہ کے رسول میں زیادہ مستحق ہوں مجھے دی جائے یہ بچی ہے یہ وہی عرب ہے وہی مکہ ہے وہی قبیلے ہیں وہی لوگ ہیں جو اپنی بچیوں کو ماتی گودھ سے چھین کر اور زمین میں گڑا کھوڑ کر اس میں ڈال کر اوپر سے مٹی ڈال کر دبا کر چلے آتے تھے اور دل میں ان کے کوئی بھی محل نہیں ہوتا تھا ذرہ برابر خیال نہیں آتا تھا وہی مکہ صرف چند سال ہوئے ہیں رحمت اللہ العالمین کی تعلیمات کو صرف چند سال ہوئے ہیں اتنا نقشہ بدل گیا کہ کل باپ ماں کی گودھ سے چھین کر اپنی بچی کو زندہ درگور کر دیتا تھا آج غیر متعلق لوگ اس بچی کی تعلیم و تربیت اور پروریش و پرداغ کھلانے پلانے پارن پوزیشن کے لیے درخواست لے کر پہنچے ہوئے ہیں ایک بچی تین آدمی جانتے ہیں کون تھے یہ یہ بچی کون تھی یہ بچی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بچی تھی حضرت حمزہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے چچا بھی تھے جن کے مسلمان ہو جانے سے آپ کو بے انتہا خوشی ہوئی تھی آپ کا دل سوایا ہو گیا تھا نہ صرف اس لیے کہ میرے خاندان کے ایک عظیم فرد نے اسلام قبول کیا ہے بلکہ اس لیے بھی کہ یہ چچا بہادر ہے شجاہ ہے اور اس کے سامنے بڑے بڑے بہادروں کے پتے پانی ہوتے ہیں اور ایک اور وجہ یہ میرا چچا ہی نہیں میرا دودھ شریک بھائی بھی ہے حضرت حمزہ نے جس عورت کا دودھ پیا تھا بچپن میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی کا دودھ پیا تھا دونوں رضائی بھائی بھی تھے چچا بھتیجے بھی ہیں اور رضائی بھائی بھی اسی رشتے سے وہ بچی آپ کو چچا کہہ رہی تھی درخواد دینے والے کون تھے درخواد دینے والے ہیں حضرت جعفر اور حضرت علی اور حضرت زید اور ناظرین میں بتانا چاہوں حضرت جعفر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پیارے تھے بڑے عزیز تھے حضرت جعفر کی جب شہادت ہوئی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بے انتہا غم کیا اور حضرت جعفر حب شہ حجرت کر کے گئے تھے اور جب حجرت سے واپس جب مدینہ کی طرف آئے تو پتا چلا کہ اللہ کے رسول خیبر گئے ہوئے ہیں تو خیبر ہی کا رخ کر لیا ادھر خیبر فتح ہوا اور ادھر حضرت جعفر اور ان کا قافلہ پہنچا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جعفر کو دیکھ کر باغ باغ ہو گئے اور آپ نے اپنی زبان رسالت سے فرمایا میں یہ فیصلہ نہیں کر پا رہا ہوں کہ خیبر کی فتح کی خوشی مجھے زیادہ ہے یا جعفر کے زندہ سلامت آ جانے کی خوشی مجھے زیادہ ہے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کتنی خوشی ہے حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے چچازاد بھائی ہیں حضرت جعفر سے پوچھا کس بنیاد پر یہ بچی مانگ رہے ہو بتلایا اس لیے کہ یہ بچی میرے چچا کی ہے اور اس کی خالہ میرے نکاح میں ہے حضرت علی سے پوچھا بتلایا میرے چچا کی بچی ہے اس لیے میں زیادہ حق دار ہوں حضرت زید سے پوچھا تمہارا تو کوئی رشتہ نہیں ہے تم کس بنیاد پر کہا حضرت حمزہ میرے آقا تھے میں نے ان کا کوئی حق ادا نہیں کیا میں چاہتا ہوں ان کے بعد ان کی بچی کی اچھے انداز سے تعلیم و تربیت کروں پالن پوشن کروں اور کچھ تو حق ادا کر سکوں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بچی حضرت جعفر کے حوالے کی کہ خالہ جس کو ہمارے یہ اردو میں موسی کہتے ہیں ماں جیسی ماں کے برابر ہوتی ہے اس لیے بچی اپنی خالہ کے یہاں تربیت پانے رہنے سینے کی زیادہ حق دار ہے آپ نے ان کو دے دی ناظرین عورتوں کے ساتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کردار در حقیقت سماج سے اشانتی کو ختم کرنے امن و چین سکون اور شانتی کو استعفت کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ تھا تو رسول اکرم امن عالم کو برقرار رکھنے کے لیے آپ کی سیرت طیبہ بہت بڑا ذریعہ ہے پروردگار ہمیں اور آپ کو نیک عمل کرنے کی توفیق دار فرمائے پھر ملیں گے ناظرین ایک الگ گوشے کے ساتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے تب تک کے لیے اللہ حافظ